اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وضائف ٹیچے چینل کے معزز سامین خوش شامدید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و حاضرین تیز اور چوبیس شوال کا خاص دن ہماری زندگیوں میں تلو ہونے جا رہا ہے تیز اور چوبیس شوال کا بہت خاص وظیفہ لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں آپ نے ان دو دنوں میں دو لفظ اس طرح پڑھ لینے ہیں کتنی ہی سخت مشکل پریشانی کیوں نہ ہوگی منٹوں میں حل ہو جائے گی ناظرین اگر آپ کسی مشکل میں فسے ہوئی ہیں یا آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں اور کئی تنگو دو کے بعد بھی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تو آج آپ یہ ایک ایسا خاص عمل کر لیں انشاءاللہ جس عمل کے کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں مشکلیں ختم ہو جائیں کسی بھی مشکل کے حل کے لیے اور پریشانی سے نجات کے لیے اول آخر تین تین مرتبہ دروز شریف پڑھ کر درمیان میں ان دو الفاظ کو پڑھ کر دعا مانگیں یہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں اور مشکلیں دور ہو جائیں گی جتنی بھی ارجنٹ پریشانی ہوگی جتنی بھی ارجنٹ مصیبت آئے گی انشاءاللہ آپ بہت جلد اس مشکل اور غام سے دور ہو جائیں گے آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی ہر تکلیف اور ہر مشکل کام میں آسانیاں پیدا ہوں گی آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں ان دو خاص الفاظ کو آجزیو انکساری کے ساتھ پڑھ لینا ہے وہ دو الفاظ توجہ کے ساتھ سامات فرمالیں لیکن اس سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہوں کہ غزیفہ قرآن اکیڈمی کا آغاز ہو چکا ہے جو جو اسلامی بین بھائی چھوٹے بچے قرآن پاک کی آن لائن تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈسکرپشن میں ہمارا ویٹس اپ نمبر موجود ہے آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے بچوں کو قرآن پاک کی آلہ تعلیم سے ان کی دلوں کو منور کریں گے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وظیفہ توجہ کے ساتھ سامات فرمالیں سب سے پہلے آپ نے اول آحید گیارہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں واللہ حیر الرازقین واللہ حیر الرازقین ایک سو گیارہ مرتبہ اور ایک سو گیارہ مرتبہ اللہ کا خاص نام یا حسیبو یا حسیب اللہ کا وہ خاص نام ہے جس کو ایک مرتبہ بھی پکارا جائے تو پریشانی دور ہو جاتی ہے آپ نے ایک سو گیارہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کو اس خاص نام سے پکارنا ہے یا حسیبو ایک سو گیارہ مرتبہ اور واللہ حیر الرازقین بھی 111 مرتبہ پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد اپنے لئے دعا مانی ہے انشاءاللہ اس خاص عمل کے بعد آپ جو بھی دعا مانگے گے آپ کی وہ دعا قبول ہوگی آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں میں خیبی مدد فرمائیں گے آپ کے پاس اگر رزق کی تنگ دستی ہے پریشانیوں میں مقدلہ ہیں بیماریوں میں سخت گرے ہوئے ہیں مسائل میں سخت الجھے ہوئے ہیں تو آپ یہ خاص عمل پوری کر لیں انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کی ہر پریشانی ہر مصیبت ہر تکلیف دور ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کی خیبی مدد فرمائیں گے ناظرین و حاضرین اس خاص وزیفے پر عمل کر کے تمام مسلمانوں تک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ تمام پریشان حال پھائی بہنیں بھی یہ خاص وزیفہ کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب دارہر حاصل کریں اور اپنے تمام مسائل کا حل نکال لیں اپنا حیار رکھئے گا اور ہمیں بھی دعوں میں یاد رکھنا اجازت چاہتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ